جیب تو کٹ گئے گی دلی والوں کی کہا گیا کہ سوراج بجٹ آئے گا لیکن سوراج بجٹ کے بھیتر کے پننوں کو ٹٹولنا شروع کریں گے تو جندگی دلی میں اور مہنگی ہو جائے گی ہر لحاظ سے مہنگی ہو جائے گی کچھ رہت شکچہ اور سواست کی دشاہ میں بڑھتے ہوئے قدم جرور تھوڑے راحت پہنچا سکتے ہیں لیکن یہ ویچار اور ویچاردارہ کا سمال ہے عام آدمی اگر پیٹ کے لحاظ سے دیکھنا سمجھا سمجھے تو پھر پہلا بجٹ جو دلی میں عام آدمی پارٹی کا آیا ہے اس بجٹ میں دلی والوں کی جیب کٹے گی بجٹ میں دلی کو سوگاتے بھی کئی ملی ہیں لیکن کچھ پرفدھان ایسے ہیں جن کی وجہ سے روجمرہ کی چیزیں مہنگی ہوگی کھانے پینے کے چیزیں اسے لے کر سینما دیکھنا چاہیں گے وہ بھی مہنگا ہوگا گھر میں کیبل کے ذریعے کچھ بھی دیکھنا چاہتے ہیں ٹیلی ویجن پر وہ بھی مہنگا ہوگا گھر کھریدنے سے پہلے کئی گناہ اب اور مہنگا ہوگا تو سوچنا تو پڑے گا ڈلی کھ بجٹ کو بھلے سی ایم اربین کیجریوال اور پیش کرنے والے ڈپٹی سی ایم منیج سے سو دیا جنتہ کا بجٹ بتا رہے ہیں ہوں لیکن اس کے بوجھ تلے جیب تو جنتہ کی کٹی دکھائی دے رہی ہے دراصل جس بجٹ کو بینہ ٹیکس والا بجٹ بتایا جا رہا ہے اس میں عام آدمی کی ضرورت کی لگ بھگ سب ہی چیزیں مہنگی ہو جائیں گی سب سے بڑا اثر دوسرے راجیوں سے سامان ڈھونے والی گاڑیوں پر لگے سے لے کر بڑے ٹرکوں تک پر ہر انٹری کی کم سے کم سو روپے اور زیادہ سے زیادہ پندرہ سو روپے دینے ہوں گے ڈلی کے پاس اپنا کچھ ہے نہیں یعنی چاول ڈال تیل پھل سبزی اور یہاں تک کی دودھ بھی ایک جولائی سے مہنگا ہو جائے گا اگر سارا سامان بھی محض ایک روپے کلو مہنگا ہوا تو آپ کی بجٹ پر اس کا ہزاروں روپے کا اثر ہر مہینے پڑے گا دوسرا بڑا جھٹکہ ہے کھیتی کی زمین پر سرکل ریٹ کو چار گنا سے پانچ گنا تک بڑھا دینا یعنی پہلے سی ہی مہنگے ڈلی کے پروپٹی بازار میں اور مہنگائی لانے کی تیاری پہلے ہی ڈلی میں ڈی ڈی اے چھوٹے سے چھوٹا فلیٹ جس میں محض ایک کمرہ ہوتا ہے اسے 20 لاکھ میں بیچتا ہے اس کے بعد ان فلیٹس کی قیمت بھی دوگنی ہو جائے گی یعنی آم آدمی تو ڈلی میں گھر لینے کی بات بھول ہی جائے اگلی بات لگجری ٹیکس کی لگجری ٹیکس کے دائرے میں شادی ویواہ کا پندہ جم ستارہ ہوتل اور کلاب آتے ہیں یہاں ٹیکس دس سے بڑھا کر پندرہ فیزدی کیا گیا ہے یعنی سیدھے ٹیڑ گنا تو سمجھ لیجے کہ سہت بنانے سے لے کر شادی اور گھر میں کوئی اتصف تک کرنا کافی مہنگا پڑے گا اب بات انٹرٹینمنٹ ٹیکس کی جو سینما ہالز پر لگتا ہے ڈلی والے مووی دیکھنے کے دیبانے ہیں اگر ڈلی میں پانچ سو روپے کا ٹیکٹ تھا تو اس میں اب تک انٹرٹینمنٹ ٹیکس سو روپے تھا جو کہ اب ہر ٹیکٹ پر سو روپے اور بڑھ جائے گا یعنی پانچ کے پریوار کے ساتھ مووی دیکھنے نکلے تو سیدھے پانچ سو روپے زیادہ مہینے بھر میں چار بار فلم دیکھنے نکلے تو دو ہزار روپے کا تیرک بجٹ بات بس اتنے پر ہی ختم نہیں ہو رہی ہے باہر مووی نہیں دیکھے تو گھر پر کیبل یا ڈی ٹی ایچ دیکھ لیں گے لیکن اب ہر کیبل کنیکشن کے لیے ہر مہینے چالیس روپے اور دینے ہوں گے اگر گھر میں دو کنیکشن ہیں تو اسی روپے مہینے کا کیبل بل بڑھ جائے گا کمار کنال دلی آج تک دراصل یہ مہنگائی کا ذکر تھا کچھ اچھی چیزیں ہوئیں ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے ایک سوال تو صاف ہے کمار کنال بھی جڑ گئے ہیں جو کی آج ویدان سباہ میں موجود تھے بجٹ بھاشن سن رہے تھے بہت پریم سے جیب کاٹی گئی ہے کنال پہلا سوال یہ ہے دوسرا سوال یہ ہم کو لگ رہا ہے اس رپورٹ کو دیکھنے کے بعد کی سینیما دیکھنا ٹیلی ویجن گھر پہ دیکھنا یعنی جن میڈیا سے جو مشکلات حالات آم آدمی پارٹی کے بھیتر جو جھگڑا چلتے رہتا ہے اس کو جو ہم لوگ دکھلاتے رہتے ہیں وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ٹیلی ویجن بھی نہ کردہ جائے نہ دیکھا جائے نہ پرکھا جائے اس کا مطلب کیا مانا جائے کہ جن کے پاس پیسہ ہے ان سے پیسہ نکالا جا رہا ہے یا ان کے اوپر بوجھ ڈالا جا رہا ہے دیکھیں اس کا دو مطلب ہے ایک تو کہ جو آم آدمی پارٹی کا ووٹ بینک ہے وہ نچلا طبقہ کا ہے تو دھیان اس کا رکھا گیا ہے کہ اس پر بوجھ نہ پڑے باقی زیادہ جو بھی کماتے ہیں اس پر بوجھ پڑے تو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے ہمارے ہاتھ میں بجٹ کی کوپی ہے پرسون جی اس میں 49 پیج تک جب تک بجٹ پڑا گیا کل 43 پیج کا یہ بجٹ بھاشن ہے 49 پیج تک تو سب کچھ سپنے جیسا لگ رہا تھا کہ سکھا میں بھی بہت زیادہ خرچ کیا جائے گا سواست سیواؤں پر بھی بہت دھیان دیا جائے گا باقی تمام سویدھاؤں کی بارے میں بات کی گئی ڈی ٹی سی بسوں کی بات کی گئی لیکن جب 49 سے 40 پیج پہ آیا اور صرف 4 پیج آگے ٹیکس کا پرویجن تھا ان چار پیج میں 49 پیجوں کی ہوا نکل گئی اور جو ہم نے ابھی ریپورٹ دکھائی جس میں لگتا ہے کہ لگ بگ ہر چیز مہنگی ہو جائے گی کیونکہ دلی میں اپنا تو کچھ ہے نہیں دودھ دہی پانی گھی کچھ بھی نہیں ہے تو جو بھی کچھ باہر سے آئے گا دلی کے اندر موٹر ویکل کے راستے ٹرکوں کے راستے اس پر ہر پہ سو سے ایک ہزار پانسو روپے ہر انٹری پہ لگے گا تو سمجھ لیجئے کہ کم سے کم ایک روپے کلو تو آپ کی سبجی بڑھے گی بڑھے گی اور اس کا اثر کتنا ہوگا وہ آپ بھی اندر جائے گا کمار کنال ایک سوال جہن میں بار بار آئے گا ہر کسی کے آئے گا کیونکہ سوراج شبد جڑا گیا بجٹ سے اور سوراج کا مطلب جو سمجھ پائے ابھی تک مہتمہ گاندی کے دور سے ابھی تک ہم لوگ سمجھ پائے اس میں ایک مطلب تو بہت تھا کہ ایک سوشل انڈیکس ہونا چاہیے سماج میں یعنی کوئی بھی کتنا بھی نہیں کما سکتا ہے اور کوئی بھی کسی بھی حد تک گریب بھی نہیں ہو سکتا ایک سماجی طور پر ایک سمانتہ کا بھاو سوراج ہمیشہ لے کر آتا ہے اس بجٹ کے بھیتر ہمیں لگ رہا ہے ایک سمانیسی سرکار ہے جو کی کچھ پیسہ لارہی ہے کچھ پیسہ انویسٹ کر رہی ہے اس میں کس سے پیسہ نکالنا یہ دماغ میں ہے ووٹ بینک جہن میں ہے سب سے زیادہ ہے کسی راج میں اتنی نہیں ہے تو لگ بھگ یہ بات تو مان نہیں جائے کہ دلی میں لگ بھگ میڈل کلاس کی آبادی دیش میں سب سے زیادہ ہے اور میڈل کلاس وہ ہے جو چاہے جتنا کمالے خرچ کرنے سے پہلے دو بار سوچتا جرور ہے کیونکہ اس کی جیب پر بوجھ بہت بڑا پڑتا ہے اسی لئے سوراج کی جب بھی بات آئے گی تو میڈل کلاس کو دھیان میں رکھنا پڑے گا اگر دلی کے کنٹیکسٹ میں دیکھیں پڑپریکش میں دیکھیں اور اس لئے یہ بات کہی گئی منیش سیسودیا نے کہی کہ یہ جنتا کا بجٹ ہے کیونکہ جنتا کے بیچ گئے تھے گیارہ ویدان سوا چھتروں میں جنتا سے رائے شماری کی گئی لیکن بعد میں اسی جنتا پر اگر آپ بوجھ ڈال رہے ہیں تمام چیزوں کا تو پھر بات تو بیک تو سکوائر ونا آپ ایک منٹ ہمارے ساتھ بنے رہیں گے یہ بڑا مہتپن سوال ہے کہ میڈل کلاس مدھیم ورگ طبقے کو کیا عام آدمی پارٹی اپنے ساتھ نہیں مانتی کیونکہ دلی ایک ایسی جگہ ہے جو دیش میں پرتی وقتی آئے یہاں پر دو لاکھ اکتالیس اجار ہے اور کسی کے پاس اتنا پیسہ ہے اور کسی کی ستیتی اتنی ہے اور ان دونوں کے بیچ میں مدھیم ورگ طبقہ جو کی سب سے فیٹی سماس دلی میں مانا جاتا ہے لیکن بہرحال شکچہ بجٹ کو 106 فیزدی تک بڑھایا اور ساتھی ہیلتھ سکٹر پر بھی دیان دیا گیا جلہاں ریپورٹ دیکھئے پہلے ویدھان سبھا میں دلی کے ڈیپیٹی چیف مینسٹر اور ویتمنتری منیش سیسودیا نے پہلا پون بجٹ پیش کیا بجٹ کو لے کر دلی کی امیدوں کا سوال تھا تو جنتہ کی رائے کو عملی جامہ پہنانے کی چنوٹی بھی 9836 کروڑ روپے کی مدد کے ساتھ منیش سیسودیا نے دلی کو پون ساکشر راج بنانے کے سپنے کی طرف خدم بڑھائے سرکار کی کوشش ہوگی کہ سال بھر میں 236 نئے سکول دلی میں کھولے جائیں گے ساتھ ہی تین آئی ٹی آئی اور پانچ پولی ٹیکنک کی بنیاد رکھے جانے کی گھوشنا کی گئی دلی میں سکول بڑھیں گے تو قریب 20 ہزار سکشکوں کی نئے سرے سے بھرتی کی جائے گی ڈاکٹروں کی ہرتال کا مرض جھیل چکی دلی سرکار نے سواستک شیطر کے لیے 4787 کروڑ روپے کے ساتھ خزانہ کھولنے کا اعلان کیا بجٹ کے مطابق پہلی دفعہ دلی بھر میں ایک ہزار کے قریب محلہ کلینک بنائی جائیں گی ڈلی میں ڈاکٹروں کی کمی کی گمبھیر سمسیہ سے جوج رہی سرکار نے اسپتالوں میں بیٹ کی سنکھیا بڑھانے کے ساتھ آن لائن بکنگ کو بھی اگلے ایک سال کے مشن میں شمار کیا ڈلی میٹرو کے بھوٹے دورتی بھاگتی ہے تو ڈی ٹی سی بھی شہر کی لائف لائن ہے سرکار نے بجٹ میں ٹرانسپورٹ سسٹم پر بھی قائدے سے کلم چلائی بجٹ میں قریب ایک ہزار چوراسی کروڑ روپے کی رقم پریوہن کے لیے آونٹیت کی گئی کوشش ہوگی کہ اگلے ایک سال میں دس ہزار نئی بسیں ڈی ٹی سی کے بیڑے میں شامل ہو جائیں بجلی پانی کے چناوی وادے پر سرکار نے پہلے ہی عمل شروع کر دیا تھا اور بجٹ میں ایک ہزار چھہ سو نبی کروڑ روپے کا آونٹن کیا گیا ہے ساڑھے چار سو کروڑ روپے کی بجلی پریوجناؤں کو بھی ہری جھنڈی دے دی گئی ایم سی ڈی کو پانچ ہزار نو سو آٹھ کروڑ روپے دیے گئے لیکن سرکار نے اپنے سوراج پر عمل کرنے کی کوشش میں نیا قدم رکھا ہے خریب دو سو تیری پن کروڑ کے پرافدھان کے ساتھ سوراج فنڈ کی ستھاپنا کی گئی جسے محلہ سبھاؤں سے رائے مشورے کے بعد خرچ کیا جائے گا وائفائی کی تننگیں فیلحال دلی بھر میں تو نہیں گھومیں گی لیکن سکول کورجوں سے لے کر گاؤں کے علاقوں میں پچاس کروڑ کی لاغت سے پہلے فیز کا آپریشن شروع کیا جائے گا باتیں تو بڑی بڑی لیکن اصل میں عمل کتنا کٹھن ہوگا دلی میں چھوٹے کام بھی بڑے کام کے ہوتے ہیں اور سرکار نے تیہ کیا ہے کہ ہر علاقے میں اب نئی ڈیولپمنٹ ایجنسی رکھ رکھاؤں کی ذمہ داری لے گی سرکار نے بڑے جتن سے بجٹ تو تیار کیا لیکن وپکش کی نظر میں نیا کچھ نہیں ہے سب کچھ ہوا ہوای ہے کمار کنال ڈلی آج تک اس بجٹ کو تیار کرتے سبق جرور کندر سرکار ذہن میں رہی ہوگی کیونکہ ایجوکیشن کے چھتر میں کندر سرکار نے سولہ فیزدی بجٹ کا حصہ کم کر دیا یہاں ایک سو چھے پرسن بڑھا دیا گیا ہیل سیکٹر میں کندر سرکار یعنی موڈی گورمنٹ پندرہ فیزدی بجٹ کم کیا یہاں پہ پینتالیس فیزدی بڑھایا گیا کیونکہ سرکار کہتی ہے ہم گنگا ساف کریں گے ڈلی سرکار نے کہا ہم یونہ ساف کریں گے کیونکہ سرکار نے کہا بھرستہ چار کم کریں گے یہاں پر کرا گیا کہ بھرستہ چار پوری طرح ہی کتم کر دیں گے کیونکہ سرکار نے کہا پینے کا ساف پانی تمام گاؤں تک پہنچا دیں گے یہاں کہا گیا پینے کا پانی سبھی کو جرور ملے گا اس کا انتجاب ہم کریں گے راستے الگ ہیں انتجار کرنا ہوگا ٹکراؤں نہ ہو ان دونوں کے بیچ میں